سوشانت سے راجپوت سوسائٹ کیس میں لگاتا نئے موڑانے کے بعد اب بیہار سرکار نے منگلوار کو سی بی آئی جانچ کی سفارش کی اندر کو بھیج دی تھی جس کے بعد بیہار سرکار کی سفارش کی اندر نے منظور کر لی ہے جانکاری کے پتابک کی اندر سرکار کے وکیل نے بتایا کہ انہوں نے سوشانت کیس کی جانچ سی بی آئی کو ٹرانسفر کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کیس کی تحقیقات سی بی آئی کرے گی بڑے لمبے سوے بعد اس کیس کو سی بی آئی کو سوپا گیا لگتار اس کیس کے لیے سی بی آئی سے جانچ کرانے کی مانگ کی جا رہی تھی جو پوری ہونے والی ہے اس بارے میں بتاتے ہوئے کہ اندر سرکار کے وکیل ایس جی تشار مہتا نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ماملے کے جانچ سی بی آئی سے کرانے کی بیہار سرکار کے سفارش مان لی گئی ہے ریا کی طرف سے وکیل شام دیوان نے کہا کہ ایس جی کی طرف سے جو کہا گیا ہے وہ ماملہ نہیں ہے ایسے میں عدالت ریا کی یاچکہ پر گور کرے وہیں ریا کے وکیل نے اس یاچکہ پر روک لگانے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ ایف آئیار جورسڈکشن کے مطابق نہیں ہے ایسے میں عدالت پوری ماملے پر روک لگائے جو انکاری کے مطابق ریا کے وکیل کا کہنا ہے کہ بیہار پولس ممبئی پہنچے خود جا کر پوچھتاج کرنے لگی جبکہ ان کے شیطر عدکار میں یہ نہیں آتا جبکہ ممبئی پولس پہلے سے پوری کاروائی کر رہی ہے بیہار میں دیو جیف آئیار میں ممبئی ٹرانسور کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ سشانت موت کے ماملے میں ممبئی پولس اب تک ان سار لوگوں کی گواہی درج کر چکی ہے اس کے علاوہ جسٹس رکشی کے شرائے نے کہا کہ سشانت کافی ٹیلنٹیڈ اور رو بھرتے ہوئے کلاکار تھے ان کی رہیسے میں طریقے سے موت ہو جانا چوکانے والا ہے جسٹس رکشی کے شرائے نے کہا کہ یہ جانچ کا وشہ ہے